اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی سینئر سٹیزن ہیں تو آپ کے لیے بہتی اچھی گونیوز ہے اب آپ کو بینکو کی طرف سے سینئر سٹیزن سیونگ سکیم پر بہتی اچھے انٹریس ریٹ ملنے والے ہیں ویڈیو میں آگے بات کریں گے 2022 اور 2023 میں بینکو کی طرف سے آپ کو سینئر سٹیزن سیونگ سکیم پر کیا کیا انٹریس ریٹ مل جاتے ہیں ساتھ میں بات کریں گے 2022 اور 2023 میں کون کون لوگ سینئر سٹیزن سیونگ سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس سکیم کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کتنے بینیفٹ مل جائیں گے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو ضرور اینڈ تک واج کر لینا بٹوس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو بینک یوجنا کے بارے میں سرکاری یوجنا کے بارے میں سب سے پہلے ویڈیوز مل جاتے ہیں آئیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی سینئر سٹیزن ہیں اور آنے والے ٹائم میں سینئر سٹیزن سیونگ سکیم میں اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں تو بینکو کی طرف سے آپ کو بہت اچھے انٹریس ریٹ ملنے والے ہیں کیونکہ سینئر سیٹیزن سیونگ سکیم پر انٹریس ریٹ کو انکریز کیا گیا ہے اس سکیم پر آپ کو کتنا انٹریس ریٹ ملنے والا ہے اس سے پہلے سینئر سیٹیزن سیونگ سکیم کے کچھ رولز کو ہمیں جاننا بہت ہی ضروری ہے سینئر سیٹیزن سیونگ سکیم ایکاؤنٹ آپ سنگل نام سے یا پھر جوائنٹلی اوپن کر سکتے ہیں اس سکیم میں آپ کو مینیمم ایک ہزار روپیہ جمع کرنا ہوگا میکزیمم ایماؤنٹ کی اگر ہم بات کریں اس سکیم میں آپ پندرہ لاکھ تک کا ایماؤنٹ جمع کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو بینکو کی طرف سے اس سکیم پر نومینیشن کی فیسلٹی مل جاتی ہے آپ فیملی کے کسی بھی ممبر کو نومینیشن فیسلٹی میں رکھ سکتے ہیں چلے نیکسٹ رول کی بات کرتے ہیں آپ اس سکیم سے ٹائم پورا ہونے سے پہلے اپنے پیسے کو واپس نکال سکتے ہیں بٹ آپ کو یہاں پر کچھ پینلٹی دینی ہوگی فار اگزامپل اگر آپ نے اس سکیم میں اپنے پیسے کو پانچ سال کے لیے انویسٹ کیا ایک سال یا دو سال پورا ہونے پر اگر آپ چاہیں تو اپنے پیسے کو اس سکیم سے واپس نکال سکتے ہیں بٹ آپ کو بینک کو یہاں پر ایک پرسنٹ کی پینلٹی دینی ہوگی کیونکہ سینئر سیٹیزن سیونگ سکیم میں آپ کو پانچ سال کے لیے اپنے پیسے کو فکسٹ ڈیپاؤزٹ رکھنا پڑتا ہے پانچ سال پورا ہونے پر بینک کی طرف سے آپ کو بینیفٹ دیا جاتا ہے چلیں نیکسٹ رول کی بات کرتے ہیں آپ کو سینئر سیٹیزن سکیم پر انٹریسٹ پے آؤٹ کوارٹرلی دیا جائے گا ساتھ میں آپ کو اس سکیم پر بینکو کی طرف سے ڈیٹ لاک کا ٹیکس بینیفٹ مل جاتا ہے جو بہت بڑا بینیفٹ ہے آج کے ٹائم میں کاسٹمرز کے لیے چلیں بات کرتے ہیں آنے والے ٹائم میں سینئر سیٹیزن سیونگ سکیم میں کون کون لوگ انویسٹ کر کے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کی ایج سکسٹی پلس ہے یا آپ کے گھر کا کوئی فیملی ممبر ہے جس کی ایج سکسٹی پلس ہے تو وہ اس سکیم میں انویسٹ کر کے بینیفٹ اٹھا سکتا ہے ساتھ میں اگر آپ گومت جاب کرتے تھے اور آپ نے والنٹیرلی ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے اور آپ کی ایج 55 ایئرز ہے تو آپ اس سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں اگر انٹریس ریٹ کی بات کریں اس سکیم میں آپ کو آج سے پہلے 7.40% کا انٹریس ریٹ دیا جاتا تھا بٹ اس کو بڑھا کر 7.60% کر دیا گیا ہے اب آپ کو سینئر سیٹیزن سیونگ سکیم پر بینکو کی طرف سے 7.60% کا انٹریس ریٹ مننے والا ہے اگر آپ 8% سے اوپر کا انٹریس ریٹ چاہتے ہیں اس کے لیے میں نے آل ریڈی ایک ویڈیو اپلوٹ کر دیا ہے آپ وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں اور بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں چلے بات کرتے ہیں آپ اس سکیم کے لیے اپلائی کیسے کریں گے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں آپ خود بینک پہ جائیں وہاں پر آپ کو ایک فارم مل جائے گا سینئر سیٹیزن سیونگ سکیم کے نام سے وہ فارم آپ کو فل اپ کر لینا ہے اور ساتھ میں کچھ فارملٹیز کر لینی ہے اور آپ کا اس سکیم میں ایکاونٹ اوپن کر دیا جائے گا ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دینا اس چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو